السلام علیکم دوستو ان حدیث مبارکہ کو ملاحظہ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جزاکم آپ عشقوت المصابیح حدیث نمبر 89 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم کے تمام قلوب پلب باہد کی طرح رحمان کی دو عملیوں میں ہے وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جلوں کو پھیرنے والے ہمارے جلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا یعنی صادق قدر عشقات المصابیح حدیث نمبر 89 عشقات المصابیح حدیث نمبر 90 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے بس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جانم دیتا ہے کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ترجمہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو یہی درست دین ہے عشقات المصابیح حدیث نمبر 90 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں پانچ چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ سوتا ہے نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے اس کا ہجاب نور ہے اگر وہ اس ہجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے عشقات المصابیح حدیث نمبر 90 موسیقی موسیقی موسیقی